بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم سٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفر آف پروپٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج کل جو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں وہ ہے دی رائٹس این لائیبیلٹیز آف مارٹی ایجر اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سکسٹی تری اے سے لے کر سکسٹی فائف تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل لائیبیلٹ فال جیسٹس کائنڈے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ آج کل کا جو ٹاپک ہے وہ رائیٹس اینڈ لائیبیلٹیز آف مارٹی گیجر ہیں کہ یہ مارٹی گیجر جو ہوتا ہے یا مرتعن جو ہوتا ہے یا غیر منکولہ جائدات کی جو رہن کرتا ہے جو مارٹ گیج کرتا ہے اس بندے کے کیا رائیٹس ہیں اور اس بندے کی کیا لائیبیلٹیز ہیں تو یہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں پس یہ سکسٹی تھری کے انہوں نے ایک بات کی ہے یہ سکسٹی تھری کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے ٹائٹل دیا ہے وہ ہے امپرویوپیورمینٹ ڈو مارٹ گیجر ڈ پروپرٹی یعنی کہ جو مارٹی گیج پروپرٹی ہی اس کے اندر کوئی بندہ ترکیات کرتا ہے یا اس کے اندر کنسٹرکشن کرتا ہے یا کوئی ڈیویلیمنٹ کرتا ہے تو اس کے بابت انہوں نے جو رولز اور قوائد وضع کی ہیں ان کے بارے میں دو چیزیں انہوں نے میجر بیان کی ہیں اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن دو چیزیں یہ ٹرانسفر آٹ بنانے والوں نے ٹرانسفر آٹ پراپرٹی ایک بنانے والوں نے اس کے اندر منشن کی ہیں تو انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ اگر کسی جگہ ایک مارٹی کے جرہ ہے وہ اپنی پراپرٹی جو ہے فار ایزمپل اس کو مان لیتے ہیں کہ وہ گھر ہے وہ کسی مارٹی کے جی کو وہ اس کا پوزیشن ڈیلیور کر کے اس سے رقم لے لیتا ہے اور اس میں اگر مارٹی کے جی جو ہے وہ کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے یا کوئی تعمیرات کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے وہ جگہ کی بیلی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو جب یہ معایدہ ختم ہوگا معایدہ ختم ہوگا تو اس کے اندر جتنی بھی ترقیات ہوں گی وہ مارٹی کے جی جر کا حق ہے اب اس کا حق کیوں ہے اگر یہ مارٹی کے جی اس کے نوٹس کے اندر لاکار یا کسی تھارٹی سے وہ اپروول لے کر اگر اس کے اندر کنسٹرکشن کرتا ہے تو پھر مارٹی کے جی جر کے پاس پھر اس کو وہ رقم دینے کا پاباند ہے اگر وہ اس سے اجازت نہیں لیتا تو یہ سیکشن سکسٹی تھری اے کے ساتھ کلاس ون کے تحت وہ مارٹی کے جر جو ہے وہ ان تمام ترقیات جو اس نے کی ہوں گی ان کا وہ مالک سمجھا جائے گا وہ ان کا متصرف سمجھا جائے گا اور اس کو جو مارٹی کے جی ہے وہ اس سے رقم کا یا ایماؤنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ایماؤنٹ کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس کے اندر دوسری بات یہ ہے اس میں اب دوسری بات سب کلاس یہ سیکشن سکسٹی تھری اے سب کلاس ٹو اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں کوئی پراپرٹی ایموبل پراپرٹی مارٹی گیجر کسی مارٹی گیجی کو مارٹ گیج کرتا ہے اب ان کے درمیان کوئی ایسا معایدہ موجود نہیں ہے کہ جو بعد میں ان کے درمیان تصفیع کا باز بنے اس طرح کا کوئی معایدہ نہیں ہے اور اس میں ایسے ہوتا ہے جی کہ وہ کوئی فار ایزمپل گھر ہے اس کی کوئی چاردواری گھر جاتی ہے یا کسی قدرتی آفات کی وجہ سے اس کے اندر لازمان تعمیرات کروانا پڑ جاتی ہیں یا جائدات کے اندر کوئی شکست و ریخت ہو رہی ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور وہ اس کو کنسٹرٹ کر دیتا ہے یا کسی نیچرل انسیڈ انڈ یا قدرتی آفات کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور جس کا پورا کرنا انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے تو پھر اس کے لیے جو مارٹی گیجی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک تو وہ نوٹس کے اندر لائے گا مارٹی گیجر کے نوٹس کے اندر لائے گا کہ جناب آپ کی گھرد کی چاردواری کل رات یہ جو آنڈی طوفان آیا تھا اس کے وجہ سے گر گئی ہے اور میری گھر کے پردہ داری متاثر ہو رہی ہے اور اس کو میں یا تو آپ مجھے تعمیر کر کے دیں اگر تعمیر نہیں کر کے دیتے تو میں خود تعمیر کرتا ہوں اور بعد میں آپ نے مجھے پیسے دینا ہوں گے اگر اس بات میں وہ مان جاتا ہے تو ویل انگوٹ اگر نہیں مانتا تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ جس نے وہ پراپرٹی جس نے لی ہوئی ہے مارٹی گیجی وہ کسی پبلک سرمنٹ کے پاس جائے یا کسی کوٹ کے اندر جائے اور وہاں جا کر ان سے پرمیشن لے کر آئے کہ اس طرح میں نے یہ پراپرٹی جو ہے یہ مارٹی گیج ڈیوی ہے اور مارٹی گیجر جو ہے یہ میرے گھر کے چار دیواری نہیں بنانا چاہتا ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو جو ضروری ہے جو جس کو رپیئر کرنا منٹیننس کرنا مارٹی گیجر کی رسپانسی بیلیٹی ہے اور وہ اپنی رسپانسی بیلیٹی پوری نہیں کر رہا تو کائنٹلی آپ پبلک سرمنٹ آپ مجھے الاؤ کریں تاکہ میں اس کے اندر وہ رپیئر کر سکوں یا کنسٹرکشن کر سکوں اگر وہ پبلک سرمنٹ یا جو آکم مجاز ہے اگر وہ اس کو اتھارٹی دے دیتا ہے اس کو الاؤ کر دیتا ہے اس کو پرمیشن گرانڈ کر دیتا ہے کہ آپ اس مکان کے اندر وہ کنسٹرکشن کر سکتے ہو دیوار جو گر گئی ہے چار دیواری جو ہے بانڈری وال اگر گر گئی ہے تو آپ اس کو تعمیر کر سکتے ہو اگر وہ کسی آرڈر کے تحت اس کو تعمیر کر دیتا ہے تو جب اس کا پھر فائدہ اس کو کیا ہوگا جب یہ آفٹر دی ایکسپائریشن آف مارٹی گیج ٹائم تو جب یہ آپ اس میں بیٹھیں گے اور واپسی کا تقاضہ کرے گا جب مارٹی گیجی اس سے رقم کا تو پھر اس سے وہ رقم جو اس نے کنسٹرکشن کے اوپر جو لازمن یا کمپنسری تھی جو ادروائز اس کو مارٹی گیجی نہیں کر کے دینی تھی اس کے پیسے دی وہ وصول کر سکتا ہے اور وہ کرنے کا مجاز ہے اگر اس میں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز اس میں ڈسکاس کی ہے کہ اگر وہ فار ایزمپل وہ جو اپنا مارٹی گیجر ہے وہ کہتے ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو آپ کو پیسے دیتا ہوں تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو مارکٹ ریٹ کے مطابق اس کو پیسے ادا کرے اگر مارکٹ ریٹ کے مطابق ادا نہیں کرتا تو پھر جو اس کنسٹرکشن کی جو اس نے کی ہے اس کے اوپر جو جو ایکچول امانٹ آئی ہوگی اس کے ساتھ نائن پرسنٹ پلس ایڈیشنل امانٹ اس کو دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی فور اب سیکشن سکسٹی فور کہتی ہے رینیوال اور مارٹی گیج لیز یعنی کہ یہ مارٹی گیج کی جو لیز ہے اس کو رینیوال کرنے کی بات اس کے اندر انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب دو لوگ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی آپ اس کے اندر کوئی معایدہ کرتے ہیں مارٹی گیج کا تو اس کے اندر اموبل پراپرٹی جو ہے وہ دیلیور کی جاتی ہے اس کا پوزیشن جو ہے وہ دیلیور کیا جاتا ہے مارٹی گیجی کو تو اگر ان کا ٹائم وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے مزید وہ لیز لینا چاہتا ہے یا مارٹی گیج دینا چاہتا ہے تو ان کے درمیان اگر وہ وہ کانسنٹ ایک دوسری کو پر شو کر دیتی ہیں تو پھر وہ اس کو رینیو بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو ٹانز اور کنڈیشن ہوں گی اس وقت جب یہ معایدہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا جب یہ ریڈمشن کا ٹائم آئے گا اور ریڈمشن کے ٹائم پہ اگر وہ مارٹی گیجی کہتا ہے کہ آپ اس میں اس کو رینیو کرنا چاہتا ہوں معایدے کو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں تو پھر اس کے اندر جو نئی ٹانز اور کنڈیشن جو ہیں جو معایدے کے بینیفیٹ کی تحت ہیں وہ دیکھ کر یا ان کو مدن نظر رکھ کر اگر یہ رینیو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے ضرورت تھی اس کی مارٹی گیجر کی وہ ریڈمشن کے لے گیا اب اس کی ضرورت ہے مارٹی گیجی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک سال کا وہ اور کر دیں مجھے رینیو کر دیں اس معایدے کو تو پھر وہ جو نیا معایدہ لکھا جائے گا اس کے اندر جو رائٹس بنتے ہیں مارٹی گیجر کے یا بینیفیٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں یا جو مفادات ہیں ان کا تافض کیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سکسٹی فائی اب سیکشن سکسٹی فائی کہتی ہے ایک امپلائیڈ کانٹریکٹ بائی مارٹ گیجر اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ امپلائیڈ کانٹریکٹ بائی مارٹ گیجر یہ کیا چیز ہوتی ہے پہلے امپلائیڈ کانٹریکٹ کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے میں یہ یہ اپنا ٹاپک سے ہٹ کر آپ تی ریکارڈ ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں جو یہ یام ٹیٹ نہیں ہوتی ماز آپ کو سمجھانے کے لیے فاردی سیک آف یور کانٹ انڈرسٹینڈنگ آئیم گیونگ آئیم گیونگ آر پوٹنگ ہیئر این اگزامپل آوٹ آف تی ریکارڈ سو دیٹ اس کہ فار اگزامپل آپ نے کئی ہیل سٹیشن جانا ہے گھومنے کے لیے تو آپ کسی رنٹہ کار کے آفیس کے اندر جاتے ہیں اور ان سے بوکنگ کرواتے ہیں کسی گاڑی کی آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں چار بندوں کے لیے ایک گاڑی چاہیے اور اتنے دنوں کے لیے چاہیے فلان ہنڈ سٹیشن کے اوپر ہم نے جانا ہے گھومنے پھیرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ رنٹ تیع کرتے ہیں سارا کچھ تیع ہو جاتا ہے اب آپ چلے گے آپ نے وہ گاڑی لی بندے بٹھائے آپ چلے گے گھومنے کے لیے راستے میں اچانک وہ جو ڈرائیور بھی ان کا تھا گاڑی بھی ان کی تھی ڈرائیور بھی مار ہو گیا اس کو جی وہ الٹیاں آئیں وانٹنگ ہوئی اور آپ آپ نے انسانی وہ اس کو انسانی امدردی کی ناتی اس کو ہسپیٹل لے گئے اس کو آپ نے ادھر ایڈمیٹ کروایا آپ کا کم از کم اس کے اوپر پانچ سات ہزار آٹھ ہزار رپے خرچہ آ گیا اب یہ خرچہ پی کرنا آپ کا کام نہیں تھا یہ خرچہ پی کرنا یہ جو مالک جو ہیں جن کا وہ ڈرائیور ہے جن کے گھڑی ہے یا وہ بندہ خود اس کا اپنی رسپنسبلیٹی ہے یہ آپ کی رسپنسبلیٹی نہیں ہے تو اگر آپ یہ جو آپ نے پانچ سات ہزار رپے یا چھزار رپے اس کی وہ ٹریٹمنٹ پر خرچ کیا اگر آپ یہ کلیم کرنا چاہتے ہیں تو پی اے رنٹہ کار کا جس کے ساتھ آپ نے معایدہ کیا ہوا ہے وہ آپ کو دینے کا پاباند ہے تو اسی طرح کی ایک بات انہوں نے اس سیکشن سکسٹی فائب کے اندر بھی انہوں نے کی ہے اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر مابین افریق ہیں اف بیٹوین ڈی پارٹیز دیر ایس نو ایگریمنٹ تو ان کے درمیان اگر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اگر وہ آپس میں کوئی معایدہ کرتی ہیں مارٹ گیج ڈیٹ کا مارٹ گیج ڈیٹ لکھتے ہیں اور اس کے اندر جو مارٹ گیجی ہے سوری مارٹ گیجر جو ہے وہ اپنی ایموول پراپرٹی جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے مارٹ گیجی کو اب مارٹ گیجی کے ساتھ اس نے معایدہ کر دیا دو سال کا معایدہ کر دیا ہاں بھائی دو سال کے لیے یہ آپ کے پاس رہے گی میں آپ کی رقم استعمال کروں گا آپ میری پراپرٹی استعمال کریں تو اس میں اس میں مختلف جو امپلائیڈ قسم کے یہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی جو آپ نے خرچہ کیا اس کی اوپر وہ ڈرائیور کے اوپر اب یہ ڈرائیور کے اوپر جو آپ نے خرچہ کیا یہ آپ کے معایدے کے اندر شامل نہیں تھا آپ گاڑی کے کوئی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے اس کو کوئی وہ ہو جاتا ہے لگ جاتی ہے تو آپ وہ خرچہ دینے کے پابان دیں آپ یہ خرچہ دینے کے پابان نہیں ہیں لیکن یہ امپلائیڈ ہے اگر اس طرح کی سیچیشن پیش آ جاتی ہے تو پھر بند ہیں وہ کرنا پڑتا ہے اب اس معاہدے سیکشن سکسٹی فائیب کے اندر ہیں انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ ایسے معاملات جو ماورائی کانٹریکٹ ہوں جو اس سے علاوہ ہوں جو ایکسیپشنل کے اندر آتے ہیں جن کا کبھی کبھی وقوع پذیر ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے جب معاملات سامنے آ جائیں گے اس میں پھر کیا کام کرنا پڑے گا اس میں انہوں نے پانچ چھے باتیں انہوں نے بتائی ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر یہ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے میں وہ ساری ٹامزانڈ کنڈیشن وہ تیہ کر لیتی ہیں تو اس کے اندر اگر اس پراپرٹی کے اوپر کوئی کرایا ہے کوئی منافع ہے کوئی انٹرسٹ ہے اگر وہ پراپرٹی وہ مارٹی گیجی کو منتقل کرتا ہے مارٹی گیجر تو پھر اس کے ساتھ یہ جو پراپیٹ ہے منافع ہے کرایا ہے یا وٹسوئیور دیئر بینیفیٹ اس رائزنگ فرم سچ پراپرٹی تو یہ اس کو یہ بھی اس کے ساتھ منتقل ہو جائے گا پھر اس کا جو انٹائٹل ہوتا ہے وہ مارٹی گیجی ہوتا ہے اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اب مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کے درمیان ایک مارٹی گیج کا معایدہ ہو گیا ایمیویل پراپیٹی کا پوزیشن ڈیلیویل کر دیا اور درمیان میں دوسری بات یہ کر رہے ہیں اور درمیان میں ایسا ہوا کہ کوئی ایکس بائی زیڈ اٹھا اور اس نے اسی جائداد جو اس نے مارٹی گیج کی تھی اس سے مطالق وہ مقدمہ دالک کے اندر لے گیا اب یا کوئی بندہ اس کے علاوہ اس کے اوپر وہ کوئی کرتا ہے اس ہمارت کو گرانے کے کوشش کرتا ہے یا اس کے اندر کچھ توڑ پھوڑ کرنے کے کوشش کرتا ہے تو یہ سب سے پہلی جو ریسپانسیبیلٹی ہے وہ ہے مارٹی گیجر کی کہ وہ اپنی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں اور اگر ان کے درمیان کوئی معایدہ نہیں ہے مارٹی گیجر اس طرح کا تو پھر یہ جو یہ جو مارٹی گیجی ہے اس مارٹی گیجر کو وہ اوے کرے گا اس کو فیسیلٹی پروائیڈ کرے گا اس کو یعنی کہ اپنا مقدمہ یا اپنی پراپرٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں اس کی مدد کرے گا یعنی کہ اس کی دفاع کے اندر ڈیفینڈ کرنے کے اندر اس کی مدد کرے گا یعنی اس پراپرٹی کے اوپر کوئی وہ آ گیا کوئی مسئلہ بن گیا تو یہ جو اندر بیٹھا ہوئے مارٹی گیجی یہ اپنے مارٹی گیجر کو ڈیفینڈ کرے گا یہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹی کے ساتھ کسی اور کے ساتھ مل جائے تو اس میں یعنی کہ ملکیت کا جب جھگڑا آ جاتا ہے تو پھر اندر جو مارٹی گیجی بیٹھا ہے وہ اپنے جہاں جس طرح مارٹی گیجر اپنی پراپٹی کو ڈیفینڈ کرے گا اور یہی یہ جو مارٹی گیجی ہے مارٹی گیجر کو اس کے ڈیفینڈ کے اندر مدد کرے گا اس کے بعد تیسری بات یہ ہے اس میں انہوں نے واجبات کی ادائی کی بات کی ہے جو انکمرنسنز ہیں یا جو اس کے اوپر ٹیکس جی ہوا ہے یا اس کے اوپر دیگر جو پراپٹی ٹیکس یا ایکس بائی زیڈ جو بھی ٹیکس یا گورنمنٹ کے یا آن افیشل یا جو بھی ہیں وہ جو ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب اس طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے اور پراپٹی کا جو پوزیشن ہے وہ مارٹی گیجی کو ڈیلیور نہیں ہوا ابھی ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور اس نے کہا جی کہ میں دو مہینے کے بعد اس پراپٹی کا پوزیشن آپ کو ڈیلیور کر دوں گا مارٹی گیجی کہتا ہے مارٹی گیجی کو تو اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ جب تک یہ پراپٹی کا پوزیشن مارٹی گیجی کے پاس رہے گا تو اس وقت تک جتنے بھی اس کے اوپر واجبات ہیں جتنے بھی اس کے اوپر ٹیکس ہیں جتنے بھی انکمرنسنز ہیں جتنے بھی اس کے اوپر پراپٹی ٹیکس ہیں یوٹیلٹی ٹیکس ہیں یوٹیلٹی بیلز ہیں یا بجلی کا بیل گیز کا بیل یہ سارے پی کرنا یہ مارٹی گیجر کا کام ہے اور جس وقت پوزیشن اس کا ڈیلیور ہو جائے گا اپنا مارٹی گیجی کو اور اس کے بعد اس واجبات کو ڈیکلیر کرنا کلیر کرنا یہ مارٹی گیجی کا ریسپانسیبیلٹی ہوگی وہ اس کا ریسپانسیبل ہوگا باؤنڈ ہوگا کہ وہ آل دی ٹیکسز پی کریں اس کے بعد آ جاتی ہے چوتھی بات چوتھی بات میں یہ جو ہے یہ جو لیز کے جو واجبات ہیں ان کی ادائیگی کی بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی جائدات غیر منقولہ اگر لیز پر ہے اگر کوئی بندہ کوئی پراپرٹی لیز پر لے کر پھر آگے اس کو مارٹ گیج کرتا ہے یعنی کہ میرے پاس میں نے گورنمنٹ سے پراپرٹی لی پراپرٹی لی میں نے 99 سال کے لیے لیز پر لے لی اب اس پراپرٹی کو میں آکے مارٹ گیج کرتا ہوں کسی تیسرے بندے کو تو اس کے اندر انہوں نے یہ چوتھی بات ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جب لیز کی پراپرٹی کو آپ آگے مارٹ گیج کرتے ہیں when the lease property when the when immobile property you have taken on lease and you are going to مارٹ گیج سچ تو پھر آپ نے آپ کی یہ ذمہ داری ہے آپ اگر مارٹ گیجر ہیں lease order بھی ہیں اور مارٹ گیجر بھی ہیں تو پھر آپ کے یہ responsibility بنتی ہے کہ جس دن آپ نے مارٹ گیجی کے ساتھ یہ مارٹ گیج جو ہے یا contract of مارٹ گیج جو ہے یہ تیپ پایا جس دن تیپ پایا اس دن سے پہلے پہلے آپ نے اپنی lease کے تمام تر واجبات جو ہیں جتنے بھی ڈیوز ہیں ٹیکس ہیں یا دیگر جتنے بیلز ہیں وہ یا جتنے بھی واجبات ہیں ڈیوز ہیں وہ سارے کے سارے clear کرنا آپ کی responsibility ہے اور lease کی اوپر جو conditions ہیں جو مارٹ گیجر نے fulfill کرنی ہے جو پھر مارٹ گیجر کا کام ہے کہ ان کے تمام جو وہ جو lease کی condition ہے پوری کرے اگر اس کی اوپر کوئی tax ہے وہ پورا کرے اگر وہ اس کی اوپر کوئی واجبات ہیں وہ دے اگر utility bills ہیں وہ ادا کرے اور lease کے تمام condition کو پورا کرے اور اس کو پورا کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ مارٹ گیج جو ہے اس کی مارٹ گیجی اگر position ڈیلور کرتا ہے تو اس کو correct سمجھا جائے گا اگر for example اس کے اندر یہ جو ہے مارٹ گیجر جو ہے یہ جو lease holder ہے otherwise مارٹ گیجر جو ہے اگر وہ ان کی اس کی وہ lease کی کوئی condition پوری نہیں کرتا یا کوئی tax پہ نہیں کرتا کوئی واجبات پہ نہیں کرتا یا کسی payment کے اندر وہ ناکام ہو جاتا ہے if he failed to fulfill any condition of such lease regarding the property وہ مارٹ گیج بھائی سٹ مارٹ گیجر or lease holder تو اس کے اندر اگر وہ پے کرتا ہے مارٹ گیجی کوئی رقم پے کرتا ہے تو یا ادا کرتا ہے یا اس کی جگہ پہ بھرتا ہے یا کوئی condition fulfill کرتا ہے so at the time of expiration of such مارٹ گیج period تو اس وقت پھر یہ جو مارٹ گیجی ہے یہ پھر اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس رقم کا جو اس نے دورانے مارٹ گیج lease کے جو condition تھی ان کو fulfill کرنے کے لیے اس نے ادا کیے تھے اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے اس میں انہوں نے پانچمیں بات یہ کی ہے کہ جہاں یہ کوئی ایسا سلسلہ پیش آ جائے یعنی کہ اس میں رہن در رہن یعنی کہ مارٹ گیج دین مارٹ گیج دین مارٹ گیج سیم پروپرٹی اور سیم مارٹ گیجر اور دیر آر ٹو اور مور پارسن بیلانگ ٹو سچ اپنی دیڈ ایسا مارٹ گیجی سو وٹ ٹو بی دیر تو اس میں یہ ہوگا کہ جہاں کسی غیر منکولہ جائیدات کے اندر یا امون پروپرٹی کے اندر اگر وہ رہن دی گئی ہے اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ مارٹ گیج ہوئی ہے آفٹر دین دیر آر اینادر مارٹ گیج تو یہ جو رہن جو سوری جو مارٹ گیجر ہوگا جو رہن ہوگا مارٹ گیجر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنے بھی مارٹ گیج جو سابتہ ہیں یا ایکس ہیں جو رقم کے اوپر انٹرس بنتا ہے جو مارک اپ بنتا ہے جو جو سوز بنتا ہے یا جو اس کے بقائی جات ہیں پرانی جو اس کی رہن ہے یا پرانی مارٹ گیج ہے یا سیکنڈ مارٹ گیج ہے یا تھارٹ آفٹر سیکنڈ مارٹ گیج ہے تو اس کی اوپر جتنے بھی بات ہیں یہ پھر مارٹ گیجر کی ریسپانسبلیٹی ہے کہ ان کو کلیر کریں ان کو پورا کریں اور اس کے بعد وہ جو ہے مارٹ گیجی جو نیا ہے فریش ہے اس کے حوالے کریں اگر وہ ان کی ادائیکی کے اندر ناکام رہتا ہے تو وہ مارٹ گیجی جو فریش اور لیٹس جو ہے اگر وہ دیتا ہے تو پھر جب وہ ایکسپائریشن آف سچ ڈیڈ جو ہے وہ جو پیریڈ آف کانٹریکٹ ہے تو اس کے بعد وہ مارٹ گیجی اپنے مارٹ گیجر سے اس رقم کا بھی مطالبہ کر سکتا ہے اب اس میں انہوں نے ایک اور بات یہ کی ہے کہ یہ جو سیکشن جو ابھی آپ 65 جو ہم سٹیڈی کر رہی ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے تمام فوائد جو ہیں یا جس کو بینیفٹ ہیں وہ جو مارٹ گیجی کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں وہ سارے کے سارے ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جو مارٹ گیجی کے زمرے کے اندر آتا ہے یا اس کی کیٹیگری کے اندر فعل کرتا ہے یعنی کہ یہ جو بینیفٹس ہیں جو میں نے ابھی پانچ شے بتائے ہیں یہ جب ملکیت کا جھگڑا ہو جائے یا واجبات کی ادائیگی یا لیس کے جو واجبات ہیں یا رین در رین کے جو واجبات ہیں اگر یہ اریجنل کانٹریکٹ کے اندر نہیں ہے اگر کوئی بھی بندہ وہ جو مارٹ گیجی ہے وہ مارٹ گیجی ہونی کی حصیت سے وہ اپنے مارٹ گیجر سے وہ طلب کر سکتا ہے کہ اگر اس نے اب کسی بھی ڈیٹ کے اندر کوئی جزوی اس نے وہ پیمنٹ کی ہے یا وہاں اس نے پاشلی پیمنٹ کی ہے یا اس نے ایز اہول اس نے پارمنٹ وہ پیمنٹ کی ہے وہ وصول کر سکتا ہے پاشلی کی ہے تو وصول کر سکتا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم جو بھی بندہ اس کٹیگری کے اندر آنا چاہتا ہے وہ یا تو اس کو مارٹ گیجر کے نوٹس کے اندر لاکر اپنے رقم وصول کر سکتا ہے جب اس کا پیریٹ ختم ہوگا مارٹ گیج کا تو یا پھر اس کو بذیع پورٹ بھی اس چیز کو نافذ کر سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا سمجھ آ گیا تو کائنڈے آپ اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سسکرائب بھی کریں اگر آپ کا کوئیسٹن نیکو پیری ہے آپ مجھے کومیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اس سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ and wish you good luck